اسی اور ریاست کی طرح نہیں ہے ہمارا جو ملک کے ساتھ الہاق ہوا ہے وہ شرطوں پہ ہوا ہے اور اس کی سب سے بڑی شرط تین سو ستھر ہے جس سے ہمارا تشخص برقرار رکھنے کے لئے کچھ ہم نے شرطیں رکھی ہیں جس میں سٹیٹ سبجک لاوز ہیں ہمارا اپنا آئین ہے ہمارا اپنا جنڈا ہے اور جو پارلیمنٹ کو کانون پاس کرتا ہے وہ ہمیں اپلیکیبل نہیں ہے تو یہ تمام شرطیں اگر وہ ان شرطوں کو ہٹاتے ہیں تین سو ستھر کو ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد جمع کشمیر کے لوگوں کو دوبارہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا ہم واقعی ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور اگر رہنا چاہتے ہیں تو کن شرطوں پہ رہنا چاہتے ہیں کیا تین سو ستھر سے بڑی کوئی اور شرط ہوگی کوئی اور دوسرا پول بنانا پڑے گا ہمیں یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں کہ انہوں نے ہمیں دھوکا دیا ہم نے جن شرطوں پہ ان کے ساتھ الہار کیا تھا وہ شرطیں ان نے توڑ دی اور شاید ہم اب اس ملک کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے ہیں بنا شرطوں کے رام عادو نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ خاص کر پیڈی پی کے لئے کہا کہ جے پی جو کل تک پیڈی پی کے ساتھ ہم پلا چل رہے تھے آج کس طرح سے بیان ہیں دیکھیں میرے خیال میں یہ فیصلہ بی جے پی کو یا نئی دلی کو نہیں کرنا ہے کہ جمہور کشمیر میں کون سرکار بنائے گا کون نہیں بنائے گا یہ جمہور کشمیر کے عوام کو سوچنا ہے یہ جمہور کشمیر کے عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی جماعت یہاں کے لوگوں کے تشخص یہاں کے لوگوں کی حقوق اور یہاں کے لوگوں کے جو ہے جذبات کی امانداری سے ترجمانی بھی کرے گی اور اخوالی بھی کرسکتے ہیں